یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو میمون احمد خان ہے دلی سے ہے نیو دلی سے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک قوالی کی لائن ہے حوستھی دید کی میراج کا بہانہ تھا یہ شیر کہنے کے بارے من کا سوال ہے کیا یہ کفر کہنے والا فوراں کافر ہو جائے گا اسی طرح اس کو سننے والا گنگنانے والے بھی اکثرے سے لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو قوالی کافی مشہور ہے بلاغل اولا بھی کما لہی حالکہ یہ قوالی کا حصہ نہیں ہے اس کا یہ جو چار لائن ہے یہ الگ سے روبائی ہے اور اس کے اندر قوالی کو ایڈ کر دیا گیا لیکن یہ روبائی اس قوالی کے اندر اس طرح رچ بس گئی کہ لوگ اس کو اس کا قوالی کا پار جانتے ہیں حالکہ جس کو سٹارٹنگ ہے یہ بلاغل اولا بھی کما لہی کشفت دجا بھی جما لہی تو یہ اس کا پارٹ قوالی کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ الگ سے چار لائنوں کا الگ سے شیر جس کو قوالی میں اٹھ کر دیا گیا یہ شاید کوئی حد ہے ان کے اروج کی اس طریقے سے قوالی کے اشہار ہیں جس کے اندر یہ شیر پڑھا جاتا ہے کہ حوستی دید کی میراج کا بہانہ تھا یعنی انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا حوستی دید کی یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے مازاللہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دید کا جنون تھا دید کی زد تھی یا حضور علیہ السلام کی دید کی حوست تھی اور میراج تو ایک صرف بہانہ تھا تو یہ کلمات جو ہیں وہ کفر ہیں یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہیں کہ اس کو کسی چیز کو دیکھنے کے بارے میں حوست جنون نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ حضور علیہ السلام کا میراج جانا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میراج پہ بلائے بغیر ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا تو کیونکہ یہاں اس طریقے کا معاملہ انڈاریکٹرلی ہو رہا ہے کہ حوستی دید کی میراج کا بہانہ تھا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ویسے بھی پوشیدہ نہیں ہے تو کیا اس کا محبوب اگر زمین پر رہے دنیا میں کہیں رہے تو کیا اللہ تعالیٰ سے وہ پوشیدہ ہے ایسا پھرگز نہیں ہے تو اسی لئے حضور علیہ السلام کی عظمت دکھانا مقصود تھا لوگوں کو تب ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب میراج بلائے تھا نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں پا رہا تھا اسی لئے بلائے تھا تو یہ معاملہ بلکل نہیں ہے باقی یہ شیر کفریہ ہے کہ حوستی دید کی اسی طرح اس کے قوالے کے اندر ایک دو اور بھی شیریں بھی میرے ذہن میں نہیں ہیں حسن کے تعلق سے ہیں کہ وہ حسن کا موجزہ وہ کمال حسن کا موجزہ کہ فرا کے حق بھی نہ سہ سکا یعنی حضور علیہ السلام کے حسن کا وہ کمال تھا حضور علیہ السلام کو اتنا حسن تھا کہ ان کی جدائی جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھی برداشت نہیں ہوئی ماظر اللہ تب ہی ان کو میراج پہ بلائیا تو یہ میراج کے واقعات کے اوپر آشار ہیں جس کے اندر یہ بھی کلمہ یا یہ شیر بھی جو ہے نا کفریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا حسن کی جدائی برداشت نہیں ہو سکی تو یہ بھی سب جسمانی تعلقات ہیں سوچ اور دماغ کے تعلقات ہیں کہ کسی کے برداشت ہونا نا برداشت ہونا کسی کو اچھا فیل ہونا برا فیل ہونا یہ سب جسم اور عقل کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جسم اور عقل سے پاک ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی یہ ایک آدھ اس کے اندر اور جملہ ایسا شیر ہے کہ جو کفر کی طرف نسبت کرتا ہے تو اس طریقے کی قبوالی سننے سے بلکل بچنا چاہیے جن لوگ انہیں سے بہلے سنی بھی ہے اس کو اور پھر گنگناہ بھی ہے جانتے ہوئے بے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور ابھی حال فلال میں شاید یہ علی زفر پاکستانی سنگر نے بھی اس کو پڑا ہے کیونکہ سنگروں کو اتنا شعور تو ہوتا نہیں ہے وہ تو ان قبوالیوں کے الگ بھی بہت سارے گانے ایسے گا رہے ہوتے ہیں جس کے اندر کفر کے کلمات ہوتے ہیں لیکن کیونکہ وہ اس طریقے کی نات یہ قبوالی گاتے ہیں تو لوگوں کے اندر تھوڑی سی ان کی دلچسپ بھی بڑھنے لگتی ہے لوگ یہ سمجھے لگتے ہیں انہیں قبوالی گا دی تو اب پتہ نہیں یہ کیا محدث بن گئے تو اب ان کو فالو کرنا ہے یہ بہت زیادہ سننا ہے خوش ہو جاتے ہیں اندر سے کہ جیسے بندے نے بہت ہی اچھے کام کر دیا اگر اس نے قبوالی پڑھ دی اب اس نے قبوالی میں کیا پڑھا نہ اس کو پتہ ہوتا نہ سننے والوں کو پتہ ہوتا لوگ اس کو سن رہے ہوتے تو اس قسم کی قبوالی اس طریقے کے اشار کا بائیکٹ کرنا چاہیے اب ظاہر ہے کہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے جو اس طریقے کے شاعر ہوتے ہیں وہ فاش فاش گلتیاں کرتے ہیں کہ جب علم دین نہیں ہوتا اسی لیے وہ کفریہ شرگیاں معاملہ کرتے ہیں اسی بنا پر عالی حضرت نے فرمایا کہ نات وغیرہ لکھنا ہے اس طریقے کے معاملہ شاعری کا کہ جس میں علم نہیں ہے وہ نہ کرے تو ورنہ اس کے لیے خطرناک معاملہ ہے جیسے تلوار پر چلنے والا معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں بندے کا ایمان بھی جاتا ہے اور اس کو خود شعور نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے کے شعر کہہ رہا ہے اللہ کی شان میں کہنے چاہیے یا نہیں اللہ کی شان گھٹا تو نہیں رہا کہیں وہ دوسرے سے کمپیر کر کے شرک تو نہیں کر رہا اسی طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر وہ اس طریقے کے شعر کہتا ہے تو کئی ان کی شان میں کوئی توہینی جملہ تو نہیں آرہا یا وہ جملہ جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ حضور کی شان کے مطابق ہے بھی یا نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ نبی کی شان کے مطابق ہوتا بھی نہیں بندے اس کو شعر میں کہہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح بہت سارے جملے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوتے بھی نہیں لوگ ان کو قوالی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کی حوستی حضور علیہ السلام کی دیدار کا جنون یا دیدار کی زد تھی اس وجہ سے میراج کو بلایا جو کہ سراسر اللہ تعالیٰ کی توہین تو اسے سننے سے بچنا چاہیے اور اس طریقے کبھالی کا بائی کارڈ بھی کرنا چاہیے اور انسٹاگرام پہ بھی آج کل اس طریقے کا شورٹس جو ہے نا زیادہ لوگوں کے اندر ٹرینڈنگ چلنا ہے ان کا تو خیر معاملہ ہی نہیں وہ تو ایکٹر لوگ ہیں سارے جتنے انسٹاگرام پیکٹنگ کر رہے ہیں اور گیارہ مہینے تو ویسے ہی وہ ننگے رہتے ہیں اور باقی ایک مہینہ رمضان میں وہ چادر وغیرہ لپیٹ کے لوگوں کو روزہ رکھنے کی ترکیب اور درست دے رہے ہوتے ہیں تو اس کبھالی کو پہ بھی بہت سارے ایسے نمون ہیں آپ کو مل جائیں گے جو کرتے ہوئے دعا کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے مل جائیں گے اور باقی کے گیارہ مہینے وہ گانوں کے پر ناچ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی اس کبھالی کو دیکھ کر یا ان کا اسلامی لباس یا اسلامی موقع پر اس طریقے کا ایکٹ کر کے دکھا رہے ہیں تو ان سے زیادہ متاثر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ تو نہیں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے چاہے وہ فیضو جیسے ہوں یا اس کے قسم کے دوسرے لوگوں کہ اس نے ٹوپی پہن گیا اگر کوئی ایکٹنگ کر کے دکھا دی اگرچہ وہ ایکٹر ہی ہے اس کے کرنے نہ کرنے سے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑنا آپ کو شریعت کو فولو کرنا چاہیے نہ کی ایکٹروں کو فولو کرنا چاہیے اور دین سیکھنے کے لئے آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے نہ کی اس قسم کے ایکٹروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہ کبھالی پہ اگر کوئی ٹرینڈ چلا دیں یا بنا دیں تو آپ کو لگتا ہے بہت اچھا ہے پھر آپ اس کی ٹیون بھی بنا لیتے ہیں موبائل بھی بھی رکھ لیتے ہیں جیسے بہت ثواب کا کام ہے جبکہ حالاکہ اس کو بائی کٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی توہین ہے اور یہ کفریہ جملہ ہے ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا